السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کالیٹ فیفہب یوٹیو چینل اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگ کو یوگراد 2023 کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کے لئے کون کو انجیبل ہے کون اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کیسے کرنا ہے تو باقی کنٹریز کے اپنی جو امریکہ کی انبیسی ہے آپ کی کنٹری میں اس کی ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کے لئے یوگراد اناؤنس ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے ادھر سے آپ لوگ ڈیڈ لائن چھک کر سکتے ہیں پاکستان سٹوئنٹس کے لئے اناؤنس ہو چکی ہے اور ڈیڈ لائن جو ہے 21 سپٹیمبر 2022 ہے اس کے لئے آپ لوگ کے ساتھ کالیج اور یونیورسٹی کے سٹوئنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کالیج کے ترڈیئر سٹوئنٹس اور یونیورسٹی کے سکنڈ اور ترڈیئر سٹوئنٹس اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ ترڈ فورت اور پیپت اور سکس سمیسٹر کے سٹوئنٹس اس کے لئے ایلیجیبل ہے اگر آپ لوگ لاسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے ایلیجیبل نہیں ہیں اگر آپ لوگ کالیج میں دو ایئر بیس کر رہے ہیں تو آپ لوگ اگر فورت ایئر میں ہیں تو آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کے ساتھ ایلیجیبلیٹک ریٹیرے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی اور ایڈکی نیشنل اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ کی ایڈ جو ہے وہ 25 ایڈ سے کم ہونا چاہیے آپ لوگ جو ہے کرنٹلی کارج یا یونیورسٹی میں انروڈ ہونا چاہیے 14 یا 15 ایئر میں آپ لوگوں نے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے کرنٹ اور جو ہے پریویس سمیسٹر کے ٹرانسپ سمیٹ کروانے ہوں گے ٹھیک ہے آن لائن ٹھیک ہے ادھر جو ہے آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے کہ جو ہے ادھر آگے اوپر آگے آپ لوگ جو ہے سٹارٹ اپلیکیشن پر کلک کریں اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد اچھا بینیفٹس میں نے بول دی آپ لوگ کے ساتھ بینیفٹس آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی راؤنڈ فیر مطلب آپ کی ٹکٹس جو ہے اس سے پی ہوگی ٹیویشن فی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ اس سے جو ہے آپ پی کرے گی ہاؤسنگ آپ لوگ کے ساتھ اکاموڈیشن اور جو ہے فود کے لئے آپ کو جو ہے گرانٹ ملے گا اسی طرح بکس کے لئے اور جو ہے آپ لوگ میڈیکل انشورنس وغیرہ منتلی جو ہے سٹائپنڈ بھی آپ لوگ کے ساتھ ملے گا ٹھیک ہے تو ادھر سے جو ہے آپ لوگوں نے اپلائی جو ہے ادھر کنٹینیو پر کلک کریں ٹھیک ہے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی ونڈو اوپن ہونے کے بعد آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہے کہ آپ لوگ سٹارٹ نیو اپلیکیشن پر کلک کریں سٹارٹ نیو اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس طرح کے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ لوگ کے ساتھ تو آپ نے اپنا جو ہے ایمیل اور اس کے بعد اپنا ایمیل کنفرم کر لے اس کے بعد اپنا انائیسی نمبر لکھ لیں نائیسی نمبر لکھنے کے بعد آپ لوگ سب میٹ پہ کلک کریں نائیسی ڈیش اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیش اس کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ لوگ سب میٹ پہ کلک کریں تو آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی ایمیل میں جو ہے آپ لوگ اسی ایمیل کے ساتھ اور ایمیل میں آپ کو لوگ کے ساتھ پاسورٹ بھی دیے جائے گا اور ایمیل بھی منشن ہوگی اسی ایمیل اور پاسورٹ کے ساتھ آپ لوگ جو ہے دوبارہ اس وینڈو پہ آکے اپنے ایمیل اور اسی پاسورٹ جو آپ کو ایمیل کر دیا ہوگا اسی پاسورٹ کے ساتھ آپ لوگ continue with existing application پہ کلک کریں continue with existing application پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کی ایک وینڈو اپن ہو جائے گی تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہو ادھر منشن ہے کہ آپ لوگوں نے جو چیزیں آپ کے ساتھ آپ پہ eligible نہیں ہے لاغو نہیں ہے تو آپ لوگ اس سیکشن میں جو ہے جو سیکشن آپ لوگ کے ساتھ جو ہے آپ پل پل نہیں کر رہے یا جو ہے اس سیکشن میں آپ نہیں آتے تو آپ لوگوں نے not applicable لکھنا ہے اس سیکشن میں جب آپ لوگ کا نائے application پل کریں گے ابھی اور آپ لوگ کے ساتھ کون سے پیرڈز سے students apply کر سکتے ہیں تو ادھر کافی سار پیرڈز منشن ہے accounting, agriculture, physics, math, communication, law, sociology, engineering وغیرہ یہ سب چیزیں منشن ہیں ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان پیرڈز میں آپ لوگ کی department ہے تو آپ لوگ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اس stage پہ آپ لوگ کے ساتھ کوئی test وغیرہ کوئی english proficiency آپ لوگ کے ساتھ tuple test کی ضرورت نہیں ہے جب آپ لوگ select ہوں گے تو آپ لوگ نے پھر tuple test دینا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہے کہ ادھر آکے آپ لوگ start application پہ click کر start application پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے آپ لوگ کے ساتھ past tip ہوگا past tip میں جو ہے آپ لوگوں نے اپنی personal information لکھنی ہوگی ادھر آپ لوگ title, mr, mrs جو بھی ہے آپ لوگ کے ساتھ past name, middle name, last name اس کے بعد آپ لوگ اپنا country, citizenship جو ہے select کرے do you have multiple citizens آپ لوگ کے ساتھ ایک سے زیادہ passport ہے مطلب nationality ہے تو آپ لوگ yes کرے اگر نہیں ہے تو ہی صحیح صحیح چھوڑ لیں پاکستانی national تو yes کرے اس کے بعد آپ لوگ country آپ parent citizenship تو ادھر سے اپنی country جس میں آپ کی birth ہوئی ہے تو ادھر اس جو ہے آپ کی parent country مطلب آپ کے parents جس country سے ہیں sorry president country آپ کی جو بھی ہے مطلب اس کو select کریں اس کے بعد آپ لوگ آپ لوگ جس country سے reside کر رہے ہیں مطلب جس سے belong کر رہے ہیں تو اس کو select کرے ادھر جو ہے place of birth select کرے city select کرے اس کے بعد جو ہے اگر city نہیں مل رہی تو ادھر جو ہے city hood لیکھ لیں country of birth ادھر country select کرے اس کے بعد date of birth select کرے اس کے بعد gender اس کے بعد marcial status اس کے بعد آپ لوگوں نے آقی کوئی disability ہے disability ہے تو ادھر جو ہے آپ لوگ select کرے اگر نہیں ہے تو اسے not applicable select کریں اس کے بعد current address لیکھ لے اور permanent address لیکھ لے اور ادھر جو ہے امرجنسی کنٹیکٹ آپ نے بائی بہن آمی اببو کی کنٹیکٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تاکہ امرجنسی کے صورت میں اگر آپ سے کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تو اس سے کنٹیکٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ سیو کرتے رہے سیو پہ کلک کریں اور نیکس پہ کلک کریں نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اکڈیمک ایمپرمیشن ہوگی اکڈیمک ایمپرمیشن میں آپ لوگوں نے جو ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے انوارسٹی کے ایڈیوکیشن سب میٹ کروانی ہوگی ایڈیوکیشن سب میٹ کرنے کے بعد اس کے بعد کارجی ڈیٹیلز دینے کے بعد میٹرک ڈیٹیلز دینے کریں ٹھیک ہے تو ادھر آپ لوگ ایڈیوکیشن پہ کلک کریں ایڈیوکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کرنٹلی انرول ہوں گے جس سمیسٹر میں یس کریں ٹھیک ہے ادھر ڈیگری کا نیم جو بھی آپ لوگ بیچرر ٹوئیئرز کر رہے ہیں آئی بی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ڈیگری سٹارٹ ڈیٹ منت سلک کریں ایئر سلک کریں اس کے بعد ڈیگری کمپیشن ڈیٹ لکھ لیں کب کمپیٹ ہوگی کمپیٹ ہونے والی ہے اور ادھر جو ہے پیلڈ آف سٹیڈی سلک کریں اس کے بعد یونیورسٹی نیم سلک کریں یونیورسٹی جس سٹی میں لوگیٹ ایڈ سلک کریں اور ادھر جو ہے انسٹیٹیوشن کانٹری سلک کریں اگر آپ کی انسٹیٹیوشن نیم ادھر نہیں مل رہا تو آپ لوگ جو ہے ادھر اس کا نیم جو ہے خود لکھ لے ٹھیک ہے مینوئی اس کے بعد اگڈیمک ڈیگری سی جی پی ہے آپ کی یا پرسنٹیج کتنی ہے آؤٹ آپ کتنی ہے آپ پور ہے ہنڈرڈ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیو کلک کریں تو یہ آپ کی ایڈیوکیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد اگین آپ لوگ ایڈیوکیشن پہ کلک کریں ایپ ایسی کی ڈیٹیلزی ایڈ کریں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے میٹر کی ڈیٹیلزی بھی ایڈ سر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ انہیں آپ لوگ اس کی ڈیٹیلزی ایڈ کریں اگر نہیں دیئے تو آپ لوگ اسے ایسے ہی چھوڑ لیں اسٹیج پہ یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کوئی آور ٹیسٹ دی ہے آئیلٹس وغیرہ جو بھی دیئے اس کی ڈیٹیلزی ایڈ کر سکتے ہیں اگر دی ہے اگر نہیں ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑ لیں لینگویج پروپشینسی آپ کی نیٹیو لینگویج کیا ہے نیٹیو لینگویج کے بارے میں نمبر آپ ایئرز آپ انگلیش لینگویج سٹڈی کے آپ نے انگلیش کتنے ایئرز کے لئے آپ لوگوں نے انگلیش جو ہے لینگویج میں سٹڈی کی ہے یا جو ہے رہ چکے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی کارلیج میٹرک سے لے کے یونیورسٹی ابھی تک ایئرز شمار کر لے وہ در لکھ لے ٹھیک ہے اس کے بعد لوگیشن سٹڈی کے آپ لوگ یونیورسٹی کی اس کے بعد آدھر لینگویجز آپ کے اردو آتی ہیں اردو آتی ہے آپ کو پشت جو بھی لینگویجز آتی ہے اس کو ایئرز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ یونیورسٹی کورسز ادھر جو ہے آپ لوگ مین جو آپ کے کورسز ہیں یونیورسٹی میں جو مین کورسز ہیں اس کو ایئرز کر سکتے ہیں ایئرز کورس پر کلک کرے ایئرز کورس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کورس کی ڈیٹیلز ایٹ کرے کہ اکڈیمی کے ایئرز پار اگزامپل کون سے ایئر میں جو ہے آپ نے وہ کورس پڑھنی ہے اور اس سبجکٹ کیا ہے مطلب پار اگزامپل انجنیرنگ میں جو ہے مٹیریل سائنس ہے جو بھی ہیں اس کے بعد آپ لوگ گریڈ پرسنٹیج آپ کی سی جی پی اے اس میں جو ہے آپ لوگ اس کورس میں آپ کی پرسنٹیج کیا رہ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پچھلے سمیسٹر سمیسٹر کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی سمیسٹر کی بھی دیکھ سکتے ہیں پچھلے سمیسٹر کے آپ لوگوں نے دینا آئے کیونکہ آپ لوگ نے ادھر سی جی پی اے پرسنٹیج بھی منشن کرنے ہیں آپ لوگ پورٹو پائے کورسز منشن کریں تو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ پروپوسٹ پیلڈ آف سٹڈی ان دی یو ایس آپ لوگوں نے کون سی سٹڈی کون سا پیلڈ جو ہے وہ سٹڈی کرنا ہے جب آپ لوگ یو ایس جائیں گے ایک سمیسٹر کے لیے تو آپ لوگوں نے ادھر سے جو ہے اپنا پیلڈ انجنیئرنگ جو بھی ہے آپ کا پیلڈ وہ سٹڈک کر رہے ٹھیک ہے کرنٹ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کیا آپ کی کرنٹ ڈگری کیا ہے پور ایر کی ڈگری ہے پائیو ایر کی ڈگری ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے پر ایکزامپل بیچلر پور ایر ہے نیم آپ کرنٹ اکسٹیوشن یونیورسٹی نیم لکھ لے اگر نیم نہیں مل رہی تو ادھر لکھ لیں پیکلٹی اور ڈپارٹمنٹ کیا ہے آپ لوگ پار ایکزامپل انجنیئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد ایکڈیمک ڈگری آپ کی سی جی پی ایر کیا ہے پرسنٹیج کیا ہے ٹھیک ہے کرنٹ جو آپ کی مطلب اگر آپ لوگ پیپ سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پور سمیسٹر کی دینی ہے پیپ سمیسٹر کے ڈیزرڈ نہیں آیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سی جی پی آؤٹ اپ پور ہے یا ہنڈرڈ پرسنٹیج مینچن کرنی ہوگی تو آپ لوگوں نے ہنڈرڈ سے لکھا اگر سی سی جی پی ایر میں لکھنی ہے تو آپ لوگ پور یا پایو سا لکھ کرے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی آؤٹ اپ ہے ایڈریس یونیورسٹی ایڈریس جس سٹی میں لوگائیڈڈ ہے فوسٹل کوٹ کنٹری فون اور فیکس یونیورسٹی کا ڈیٹیلز ایڈ کر لے ٹھیک ہے اپنے کارلش کی ڈیٹیلز ایڈ کر لے جہاں سے آپ لوگوں نے ڈیپلومہ اپسی کی ہے آپ کی ڈیگری کیا تھی انٹرمیڈیٹ اے لیول جو بھی تھی اس کے بعد نیمہ ہم انسٹیٹیوشن سلکھ کریں انسٹیٹیوشن نے میں بادر اگر نہیں مل رہی تو لکھ لے فیکلٹی ڈیپارٹمنٹ اور یہ چیزیں ایڈ کر لے ٹھیک ہے پریزنڈ کورس ایئر آپ کی کون سی ایئر میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں اگر آپ لوگ ترڈ سمیسٹر میں ہیں تو آپ لوگ سیکنڈ ایئر سلکھ کریں اگر آپ لوگ پھر سمیسٹر میں ہیں تو آپ لوگوں نے ترڈ ایئر سلکھ کرنی ہوگی ایدھر آپ لوگ سمیسٹر سلکھ کریں کون سمیسٹر سمیسٹر میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ایک اسپیکٹیڈ ڈیویشن ڈیٹ آپ لوگوں نے جو ہے ادھر لکھنی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ خود کر لے گا جب آپ لوگ اوپر ڈیٹیلز مینشن کروں گے تو یہ اٹھومیٹکری کر لے گا ٹھیک ہے کرنٹ سپیشیلیزیشن میجرین ہوم کنٹری آپ کی کرنٹ سپیشیلیزیشن کی آئے انجینیرنگ ہے جو بھی ایسیو کلک کرے اور نیکس پیکلک کرے ٹھیک ہے نیکس پیکلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ایڈیشنل ایمپرمیشن ہوگی ایڈیشنل ایمپرمیشن میں جو ہے آپ لوگوں نے ادھر پریوییس یوزہ ایمپرمیشن ہے ایویو پریوییس لیویس تو آپ لوگ یس نو کرے اپنے مطابق اگر یس کرنیے تو کون سے پروگرام کون سے کتنے ایئرز کے لیے گئے تھے کون سے سیٹی اور سٹیٹ میں گئے تھے یویس کو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نو سلک کرے اس کے بعد آپ لوگ اپنے مطابق سلک کرے اس کے بعد اگر آپ لوگ یویس گئے ہیں تو آپ لوگ ریزن بتا دے یس کرے اگر نہیں ہے تو نو اس کے بعد نان اکیڈیمک اکٹیویٹیز اگر آپ لوگ جو ہے سوشل وارکر مطلب آپ لوگ بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں یا جو ہے سوشل سوسائیٹیز میں کام کر چکے ہیں یا جو ہے کوئی کوئی انسٹیوشن کے لیے اکیڈیمک رائٹر ہے جو بھی ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں ایڈ نان اکیڈیمک جو ہے اکٹیویٹیز لوکیشن کیا تھی اس کی اور ٹائپ آپ اکٹیویٹی کیا تھی اور کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ نے کی تھی اور سیو پہ کلک کریں پر ایزامپل آپ نے انٹرنشیپ وغیرہ کی ہے تو اس کی ایڈیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اکیڈیمک ایڈیشنل انفارمیشن ہوئی ہے تو یس نو آپ نے مطابق کرے اگر یس ہے تو ریزن بتانی ہوگی اگر آپ لوگ ایکسپیڈ ہو چکے ہیں پہلے کبھی کارلیج سکول یونیورسٹری سے تو آپ لوگ یس کرے اگر نہیں ہے تو نو اس کے بعد آپ لوگ نے سیو اور نیکس پلک کرنا ہے سیو نیکس پلک کرنے کے بعد پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگا پرسنل سٹیٹمنٹ یہ جو ہے آپ کی اپلیکیشن کی اہم پارٹ ہے اس میں آپ کی اپلیکیشن جو ہے دیکھا جائے گا کیا آپ لوگ جو ہے سلک کر جائے یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ لوگ ادھر سے جو ہے پہلے انسٹرکشن پڑھ لیں کہ آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹوہنڈرٹ سے لے کے ٹوہنڈڈ پپٹی ورڈز سکھونے چاہیے اس کے بیچ اور ٹوہنڈڈ پپٹی ورڈز سے آپ نے ایکسیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کی لیمٹ آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پرسنل سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے آپ نے آپ کی انٹرڈکشن کرنی ہے انٹرڈکشن کرنے کے بعد آپ کی پرسنالیٹی کیا ہے آپ کی لائپ میں جو اگر اکیڈیمک ابجکٹ ہوتا آپ کے اکیڈیمک ابجکٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے انجنیرنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے انجنیرنگ ڈگری کمپیٹ کرنی ہے اور پھر آگے ماسٹر کرنی ہے پی بی ایج ڈی کرنی ہے ریسارٹ سائیڈ میں جانا ہے یا انڈسٹری سائیڈ میں جانا ہے اور پھر میں نے آپ نے جو مطلب میں نے اوریلی جو چیزیں سیکھی ہوئے میں ادھر جو ہے ایمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے جو بھی گولز ہے پرسنال ڈیورپمنٹ ہے تو اس کے بارے میں لکھ لیں گے اور ریزن ویڈیو ویش ٹو پرسوک کہ آپ لوگوں نے یوگرات کے لیے جو ہے ون سمیسٹر کے لیے آپ لوگوں نے یو ایس میں جو کیوں جانا ہے یہ پیرڈ ادھر کیوں آپ نے پرسوک کرنی ہے یہ ایک سمیسٹر تو ریزن بھی بتانی ہوگی ٹھیک ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ایسے جو ہے ایسیل پارٹ ہے آپ کی اپلیکیشن کی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پرسنال سٹیٹمنٹ جو ہے ورلڈ میں جو ہے آپ لوگ ادھر ادھر لکھ لیں آپ کو پتا بھی جائے گا کہ آپ نے کونس کونس کتنے ورلڈ کا لکھا ہوا ہے اور پھر ادھر سے آپ لوگ کپی کر کے ادھر پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور سیو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نکس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے ساتھ ڈاکومنٹ سیکشن ہوگا ڈاکومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے جو ہے آپ لوگوں نے ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس کے بارے میں ادھر کیا لکھا ہوا ہے انسٹرکشن کیا ہے تو آپ لوگوں نے JPG PNG پائل جو ہے اٹیج کرنی ہوگی ٹھیک ہے یا PDF پائل اور اس کے بعد آپ کی ایک ایک پائل جو ہے 2mb سے اکسیڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی پائل کی سائز جو ہے 2mb سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ادھر آپ لوگوں نے ڈگری جو ہے ڈگری جو ہے اگر آپ لوگ ڈگری میلی ہوئی ہے تو آپ لوگ ڈگری اٹیج کریں اگر ڈیگری نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لوگ اپنے ٹرانسکς اپلوڈ کر سکتے ہیں یا ہوف سٹیفیکتھ کے آپ لوگ نے کب ڈگری کمٹرٹ کرنی ہوگی تو آپ لوگ ڈگری کی جگہ ہوف سٹیفیکتھ یا جو ہے اپنے ٹرانسکس اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے ٹاپل ٹیسٹ جی میت اور یہ چیزیں دی ہیں تو آپ لوگ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہی صحیح صحیح چھوڑ لیں اس کی جگہ آپ لوگ انگلیش پرو پیشنسی سٹیفیکیٹ بھی اپنی انیسٹی سی لیک سکتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ایڈیشنل اپلوڈ پیج اس میں جو ہے آپ لوگ ایڈیشنل میں آپ لوگ کوئی انٹرنشپ کیے اس کی سٹیفیکیٹ کوئی آپ لوگ نان اکیڈیمک اکٹیوٹی کیے اس کی سٹیفیکیٹ آپ لوگ ٹرانسکیٹ بھی ا Allied کر سکتے ہیں تو ادھر جو ہے آپ لوگ پر سٹیج میں جو ہے اے میں جو ہے آپ لوگوں نے پلیز اپٹین کی آفلوڈ آنج سوچی جو ایکڈیمی سکسن پورا کر لیں گے تو آپ کو ایدھر اپلوڈ کافشن آئے گا اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر پس سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں پس سمیسٹر سے لے گے فور سمیسٹر تک آپ لوگ جو ہے ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کر لیں گے اسی طرح اگر آپ لوگ سکھ سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں پس سمیسٹر سے لے گے پائل پپ تک اگر آپ لوگ ترل میں پڑھ رہے ہیں تو آپ پس اور سکنڈ سمیسٹر کی ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اپلوڈ کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے ریویو اینڈ سبمیٹ پہ کلک کریں گے ریویو اینڈ سبمیٹ کا جو ہے آپشن آئے گا تو آپ لوگ کی جو اپلکیشن آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دی ہوئی ہوگی یہ جو ہے چیزیں میں نے پل آؤٹ نہیں کی ہے تو آپ لوگوں نے پل آؤٹ کی ہے کوئی ہوئی ہوگی تو آپ اپنی اپلکیشن کو ریویو کر لیں گے ریویو کرنے کے بعد آپ لوگ ادھر سے یہ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ اپلیکیشن انسپیکٹر ہے ادھر آپ لوگ اس پہ کلک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن میں کس پارٹ میں آپ لوگوں نے چیزیں چھوڑی ہے یا جو ہے انکمپلیٹ ہے وہ آپ لوگ کو جو ہے یہ بتا دے گا وہ کمپلیٹ کر کے آپ لوگ جو ہے یہ ریویو کر لیں گے اپنی اپلیکیشن پام کو ریویو کرنے کے بعد آپ لوگ سبمیٹ پہ کلک کریں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو ہارٹ پام میں بھی پی ڈی اپ پام میں آپ جو ہے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ جو ہے یہ یو گریٹ کے لیے آپ لوگ کی اپلیکیشن جو ہے یا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے کچھ نہیں کرنا جب آپ لوگ یونائٹڈ سیٹ اپ امریکہ کی ایم بیسی والے جو ہے آپ یہ اپلیکیشن جو ہے ریویو کر لیں گے اور جو ہے آپ کو شرٹ لیس کر لیں گے تو انٹرویو ٹیسٹ کے لیے آپ لوگ کو پھر بھلا دیا جائے گا تو آپ لوگوں نے اپنی ایمیل ٹھیک صحیح طریقے دینی ہیں پھر بھی کوئی ریتی تو آپ لیڈے پہ کمینٹ کر سکتے ہیں لازمین یہی ایک رویس ہوگی کمارے چینل سکالرشپ آپ کو سبسکرائب کرنا اور بلائکان پہ کلک کرنا نہ پھولئے تک کہ آپ سے کسی بھی سکالرشپ، انٹرنشپ، جاب وغیرہ کی خیرہ ابیٹس معامنے کی ٹھیک ہے آپ کی سمچ اور گود لکھ